سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن التوہ کیس میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربائی میں تین رکنی بینچ نے منگل کو محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے حکومت سے کہا کہ وہ دس اپریل تک الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے جاری کرے پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے وہیں حکومت نے اس فیصلے کو مصرد کر دیا ہے اس فیصلے سے سپریم کورٹ کے بینچ سے ججوں کی بینچ سے علیتگی اختلاف نوٹ اور ان پر تفصیلی فیصلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی روشنی میں اٹانی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر کے دلائل کو سامنے رکھیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت اب بھی انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتی قانونی اور سیاسی حلقوں میں اب یہ بحث جاری ہے کہ حکومت کے پاس اب کیا آپشن بچے گئے لاہور ہائی کورٹ کے سابق جسٹس ریٹائر عباد الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس تیس روز کے اندر اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حق ہے لیکن یہی تین رکنی بینچ حکومت کی اپیل کی سماعت کرے گا لہٰذا ریلیف ملنے کے امکانات کم ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاس خود نوٹس کے اختیار محدود کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹ سے قانون سازی کرتا ہے اور یہ بھیل دس تختوں کے لیے صدر مملکت کے پاس موجود ہیں جسٹس ریٹائر عباد الرحمان کہتے ہیں کہ صدر مملکت اس بل پر دستخط کر دیتے ہیں تو یہ قانون بن جائے گا اور پھر حکومت اسخود نوٹس کے تحت سنائے گئے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہوگی ان کے بقول اس صورت میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ کیس سنے گا جس میں الیکشن کیس میں فیصلہ سنانے والے تین جد شامل نہیں ہوں گے سینئر قانوندان اور اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیر علی زفر ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ عدالت نے خود ہی اعلان کر دیا کہ چودہ مئی کو الیکشن ہونا ہے لہٰذا اب کوئی ادارہ تعفیر نہیں کر سکتا علی زفر کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے وفاقی اور صبائی حکومتوں کو پابند کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو وسائل محیع کریں سینئر قانوندان شاہ خاور ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ کے علاوہ شیڈول کا اعلان بھی خود کر دیا ہے جو کہ متنازع بات ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کے دن اور شیڈول کا اعلان نہیں کر سکتی کیونکہ آرٹیکل ایک سو پچھتر دو میں واضح ہے کہ عدالتیں وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتی جو آئین میں درج نہیں ہیں شاہ خاور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں لگتا کہ حکومت اس فیصلے پر عمل درامت کرے گی کیونکہ حکومت پہلے اس کا اندیا دے چکی تھی ان کے بقول اس صورتحال میں ملک میں آئینی اور سیاسی بوران مزید سنگین ہو جائے گا سینئر قانوندان عزر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اب زیادہ آپشن نہیں ہیں کیونکہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے لیے ہے کہ وہ نوے روز میں انتخابات کرائے عزر صدیق کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں حکومت سے الیکشن کمیشن کو وسائل فرام کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے بقول اگر حکومت دس اپریل تک فرام نہیں کرے گی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا عزر صدیق کا کہنا تھا کہ حکومت کو یہ فیصلہ اچھا لگے یا نہ لگے اس پر حکومت کو عمل تو کرنا ہوگا جسٹس ریٹائر عباد الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس اس فیصلے پر عمل درامت روکنے کا ایک ہے راستہ اور وہ ایمرجنسی کا نفاظ ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی کے لیے بھی ٹھوس وجوہات کا ہونا ضروری ہے کہ ملک کو جنگ کا سامنا تو نہیں یا ملک معاشی طور پر دیوالیا ہو گیا ہے ملک میں ایمرجنسی کے نفاظ کا اندیا وفاقی وزیر داخلہ رانا سناؤلہ بھی دے چکے ہیں منگل کو سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا سناؤلہ نے بھی کہا تھا کہ آئین میں ایمرجنسی لگانے کا آرٹیکل موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ جب حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا تو پھر اس آپشن پر غور ہو سکتا ہے جسٹس ریٹائر عباد الرحمان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آرٹیکل دو سو بیس لاغو ہوگا جو کہتا ہے کہ تمام متعلقہ ادارے الیکشن کے نقاط کے لیے الیکشن کمیشن سے تعاون کے پابند ہیں جسٹس ریٹائر عباد الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس نظر ثانی اپیل دائر کرنے کے لیے تیس روز کا وقت ہے لیکن اپیل کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں رکے گا ان کا کہنا تھا کہ نظر ثانی کی اپیل میں بینچ بھی یہی ہوگا اور فریقین کے وکلا بھی وہی ہوں گے جنہوں نے پہلے دلائل دیئے تھے لہٰذا یہ امکان کم ہے کہ حکومت کو ریلیف بلے گا سینئر تذیعہ کار سحیل وڑائچ کہتے ہیں کہ غیر جمہوری ادارے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں گے اور اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہوگی سحیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں عدالت فیصلوں کو منوان تسلیم نہ کرنے کی روایت موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت فائدہ پہنچا ہے اور یہ سمجھیں کہ حکومت آج زمی بوس ہو گئی اور اس کی قانونی اور اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے سینئر قانون نان ڈاکٹر خالد رانجہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جج آئین سے باہر جا کر فیصلہ نہیں دے سکتا تھا ان کا کہنے تھا کہ آئین میں واضح ہے کہ سمجھ ٹوڑ جائے تو نوے روز میں الیکشن ہونے ہیں لہٰذا آئین سے انحراف نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر خالد رانجہ کے بقول اگر حکومت نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے سینئر صحفی حامد میر کہتے ہیں کہ ایک طرف پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے دوسری طرح پاکستان دیری کے انصاف ہے اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بہت سے ججز ہیں اور پلس عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر سے خبر ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اندر تقسیم ہیں حامد میر کا کہنات تھا کہ آج جسٹس فائز عیسیٰ جنہوں نے فوج کی سیاست پر مداقلت کو رد کیا وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور ایک طرف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں جنہوں نے فوج کی سیاست پر مداقلت کے ذمہ دار پرویز مشرف کو ریلیف دیا اس تقسیم میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جسٹس بندیال جسٹس مظاہر نقوی کے ساتھ کھڑے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا